ہلو چیمپئنز ہاپ لوگ ڈاؤن کی بجر سے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے بٹ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو جو آج کے سیناریو میں ہم لوگ کنفیوش کر جاتے ہیں کہ آفٹر پلس ٹو ہم گریجویشن کی کون سی سٹریم آپٹ کریں سو میں آج آپ کو ایک ایسی سٹریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہے بیوک بیوک مینز بیچلر آف ووکیشن آج کا سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کام کے ساتھ ساتھ اس جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں نپونتا بھی چاہیے تو بیوک ایک ایسا کورس ہے جس میں ہمیں کام کی نپونتا سکلز ملتی ہیں اور ہم جو ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی سیکھ لیتے ہیں اور جو کی آگے چل کر آپ کے بھوشے کو سوانے میں بھی مدد کرتا ہے سو آج ہم اسی سٹریم کے بارے میں جو بیوک ہے بیچلر ان ووکیشن اس سٹریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں جس کے انترکت آپ ایسی سٹریم کے بارے میں سنیں گے جس میں ہم اسی چیز کی پڑھائی کریں گے جو آگے چل کے ہمارے فیچر میں فائدے مند ہوگی سو بیچلر ووکیشن کیا ہے بیسیکلی بیچلر ووکیشن ایک تھری یئر ڈگری پروگرام ہے جو کی ہمارچل پردیش میں ڈائریکٹر ایٹ آف ہائر ایڈوکیشن ہمارچل پردیش یونیورسٹی شملہ اور ہمارچل پردیش کوشل بکاس نگم کے تطبت بدھان سے چھلا ہے سو یہ کورس ایک ہے کیا اس میں کس طرح سے کیا پراسیس ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے سو میں آپ کو بتا دوں بیچلر آف پوکیشن جو ہے اس کے لیے اڈمیشن 2020-2021 کے اڈمیشن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں یہ ہمارچل کے ابھی ٹویلیو کالیجز میں رن کر رہا ہے تو ہمارے گورنمنٹ آریا ڈگری کالیج نورپورڈ ڈسٹک کانگڑا میں بھی یہ رن کر رہا ہے اس کورس کو چلے ہوئے اب چوتھا سال شروع ہونے والا ہے 2017 میں یہ چلا تھا یہ پروگرام چلا تھا اور انڈیا کا فرس سٹیر تھا ہمارچل جس نے اس گورنمنٹ کے ساتھ لانچ کیا تھا سو یہ گورنمنٹ آریا ڈگری کالیج میں پچھلے تین سال سے چلا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں کی بی باک کورس ہے کیا بیچلر ایڈ بوکیشن کورس میں ہے کیا سو اس میں دو سب ڈپارٹمنٹ ہیں ایک ہے بی باک ریٹیل مینجمنٹ جس کی ڈریشن ٹوٹل تھری ڈگری پروگرام ہے جس کی ڈریشن تین سال ہو گئے اس حساب سے بی باک ہسپیٹارٹی انٹریجم جس کی ڈریشن بھی سی ایئرز کی ہے نو ہم بات کرتے ہیں ملٹیپل ایکزیٹ اینڈ اینٹری کوٹس ہے یہ ملٹیپل ایکزیٹ اینٹری کوٹس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ جو کوٹس ہے یہ لیول کے حساب سے منع ہے جس جوب رول کے لیے آپ نے کام کرنا ہے وہی جوب رول کی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہی چیزیں آپ کو سکھائیں جائیں گی اس میں سکسٹی پرسنٹ جو ہے ہم پریکٹیکل کرتے ہیں جبکہ فورٹی پرسنٹ ہی تھیوری پارٹ رہتا ہے تو ملٹیپل ایکزیٹ اینٹری کا کیا سسٹم ہے جیسے ہم کوئی ایک لیول کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم دوسرے لیول کے لیے الیجیول ہوتے ہیں بٹ اگر آپ کا من کرنا ہے کہ مجھے جوب کرنی ہے یا میں کہیں جوب کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے آگے کنٹینیو نہیں کرنا ہے پڑھائی تو آپ بیچ میں بھی ایکزیٹ کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی سے اور اگر آپ کو کچھ سمی کے بعد لگتا ہے کہ مجھے دوارہ سے یہ کورس جوئن کرنا چاہیے تو آپ اس لیول میں نہ اڈمیشن لے کر آپ کو اگلے لیول جس لیول میں آپ پاس ہو چکے ہیں اگلے لیول میں اڈمیشن آپ کو دی جائے گی اگر آپ پاس ہو اس پریویس لیول میں سو میں آپ کو بتا دوں یہ بیسکلی 3 ڈگری کورس ہیں باقی کورسی اس میں کیا ہے اگر آپ ایک سال پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کیا ہے آپ کی وہ ایک ونیئر جو ہے آفٹر گیپ آپ تینچہ سال کے گیپ کے بعد پڑھائی کرتے ہو تو آپ کے ونیئر جو ہے یا اس ڈگری کا جو فرسٹ یئر آپ نے کمپلیٹ کیا تھا یا نہیں کر پائے تھے تو اس کی کوئی ویلی نہیں دیتی مگر بیوک ریٹیل مینجمنٹ یا ہاسپٹیلٹی ٹوریزم میں اس کی ایک اپنی ویلیو ہے سو میں بتانا چاہوں گا اس میں سکلز ڈبلپمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کے جو ہے ٹوٹل فور لیول جو ہیں 3 یئرز میں پڑھا جاتے ہیں فرسٹ لیول جو ہے لیول فور جو سمیسٹر ون میں ہوگا مطلب ٹوٹل ڈیوریشن سکس منت کی ہے اس میں ریٹیل سیلس ایسوشیٹ لیول کا نام ہے اس کی پڑھائی کروائی جائے گی اور آپ کو اگر سکس منت کا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کو سارٹیفکیٹ کورس جو ہے آوارڈ میں ملے گا اگر آپ لیول فائب کرتے ہو لیول فائب جو ہے سمیسٹر ٹو ہے اس طرح سے لیول سکس جو ہے سمیسٹر ٹری اور فور مطلب لیول سکس اور لیول سیون جو ہیں وہ ون ون ایئرز کے لیول ہیں ایک ایک سال کمپلیٹ لگانا پڑے گا آپ کو تو اس طرح سے آپ جو لیول ہیں ریٹیل ٹیم لیڈر دن دیپارٹمنٹل مینجر دن سٹور مینجر بنتے ہو سو ڈیوریشن جو ہیں اگر جیسے لیول فور میں آپ نے پڑھائی کی اور اس کے بعد چھوڑنا چاہتا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو سارٹیفکیٹ کورس ملے گا سارٹیفکیٹ کورس ہے اگر ایک سال کمپلیٹ کرتے ہو تو ڈپلوما کورس 2 يورس کمپلیٹ کرتے ہو تو ڈپلوما اور 3 years کمپلیٹ کرتے ہو تو ڈگری شو اسی طرح سے بیوii ہسپٹیلٹیوزی 프�رنٹ آفیس ایسے شیئت ہے لیول فور لیول فائیسے جو فرنٹ آفیس 3 year degree program میں اب میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کی یہ جو skill development کا program ہے یہ جو degree program ہے اس میں ہر سمیسٹر میں دو دو آپ کو دو طرح کے component study کرنے بڑھتے ہیں جانل component اور ایک skill component سو ہر سمیسٹر میں ریٹیل میں ہر سمیسٹر میں دو جانل component کے آپ کے paper رہیں گے جو hp university ہمارچہ پردیش university conduct کرے گی ہر سمیسٹر میں کے end میں اور ایک skill component کا exam دے گا وہ level wise جیسے level 4 6 month کے بعد آپ کا exam ہوگا level 5 میں 6 month کے بعد ہوگا اور level 6 میں آپ کا 1 year کے بعد ہوگا اور level 7 میں بھی 1 year کے بعد ہوگا کیونکہ یہ دونوں level level 6 اور 7 جو ہیں وہ 1 year durations کے ہیں اور جو skill component کا exam ہے وہ mcq based multiple choice question based ہے اور اس میں وائیوہ ہوتا ہے یعنی سو اس کے اوپر سو اس طرح سے ہم کیا سکتے ہیں کہ ہر levels میں آپ کے پاس دو دو جانل component ہے اور level wise ایک skill component مطلب اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو level 4 میں آپ کو تین paper میں appear ہونا ہے ایک skill اور دو جانل component level 5 میں آپ کو دو جانل ایک skill level 6 میں چار جانل ہوئے کیونکہ یہ دو سمیسٹر میں ہیں تو ہر سمیسٹر میں دو دو پیپرز اور ٹوٹل جو ہے ایک skill component کا پیپر مطلب ٹوٹل پانچ ہوئے level 6 کے level 7 کے اگین پانچ پیپر ہوئے مگر جو skill پیپر ہے وہ سمیسٹر اور سکھ سمیسٹر کرمشاہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگا بلکہ سمیسٹر میں ہر سمیسٹر میں لیول 5 میں دو جانل کمپوننٹ ایک سکل کمپوننٹس سو سمیسٹر 3 میں یہاں پہ آپ کو چار جانل کمپوننٹ کرنے پڑیں گے اور فور سمیسٹر میں یہاں کوئی بھی جانل کمپوننٹ نہیں ہے وہاں پہ ہم on the job training کرواتے ہیں اسی طرح سے level 7 میں سمیسٹر 5 میں آپ کے پاس چار جانل کمپوننٹ رہیں گے اور سمیسٹر 6 میں آپ کے پاس on the job training رہے گی اس لیے کوئی بھی جانل کمپوننٹ نہیں دے گا کیونکہ سمیسٹر 3 اور 5 میں آپ نے چار چار جانل کمپوننٹ پڑے ہیں سو سکل کمپوننٹ کا اگزام جو ہے وہ آپ کا سمیسٹر 4 میں اور سمیسٹر 6 میں ہوگا اس کیس میں اب بات کرتے ہیں الیجیویلٹی سو الیجیویلٹی کرائٹیریہ بی وک میں ایڈمیشن کے لیے یہ ہے کہ کم جانل کٹیگری کے لیے 10 پلس 2 میں آپ کے کم سے کم 45 پرسنٹ مارک ہونے چاہیے اور ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں تو میکسیم 23 years boys کے لیے اور 25 years girls کے لیے اور اگر کوئی چھاتر یا چھاترہ جو ہے وہ اسی ایسٹی کٹیگری سے ہے تو ان کو 3 years کی ریلاکسیشن دے دی جاتی ہے ڈاو نوٹ اگر ایکسٹر ویٹرز ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جنہوں نے 10 پلس 2 میں بوکیشنل کوئی بوکیشنل سبجیکٹ پڑا ہو تو ان کو میریٹ کے سمیں ایکسٹر ویٹرز دی جائے گی سو اور دوسرا یہ ہے کہ جن فیملیز کی انکم ایک لاکھ سے کم ہے ان کو ہر مہینے 1000 روپیز کوشل بکاس بھٹا سکیل ڈاولپمنٹ ملے گا فیکلٹیز اگر ہم فیکلٹیز کی بات کریں تو دو ترہ کی ویل ایکسپیرینس فیکلٹیز ہمارے پاس جنرل کامپننٹس کی اور سکیل کامپننٹس کی فیکلٹیز رہیں گی جو آپ کو یہ تیج کریں گی جو پریکٹیکل ویسو آرثریٹی ویس کے لیے اور جب ٹریننگ اور جب کے لیے ریڈی کریں گے سو مین ایکٹیوٹیز جو ڈیوڈنگ سیشن رہتی ہیں وہ ہیں گیس لیکچر جس میں انڈسٹری ایکسپرس جو ہیں بولائے جاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ان کے درہو لیکچر کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو انڈسٹری کے بارے میں نولیج میلے دین فیلڈ بیزیٹ ہر سمیسٹر میں آپ کو فیلڈ بیزیٹ کروائے جاتا ہے فیلڈ بیزیٹ مدلہ آپ کو ان کمپنیز میں ان ہوتیلز میں لے کر جائیں گے جہاں پہ ایکٹیوڈ میں ورک ہوتا ہے وہاں پہ بیزیٹ کروائے جائے گا ایکٹیوڈ میں آپ نے جو بک میں پڑھا ہے یا آپ کو کلاس روم میں بتایا گیا ہے وہ کس طرح سے ایک ایکٹیوڈ انڈسٹری میں وہاں پہ ہوتا ہے اس کی بارے میں بتایا جائے ہر سمیسٹر میں دین ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز میں ہم نے اس وار لوگ ڈاؤن کی بجا سے شاید ہم نہیں کر پا رہے ہیں بٹ جیسے نوراترا سیلیبریشن ہے یا سوچ بھارت ڈابیان ہے یا ٹیچرز ڈے سیلیبریشن ہے یا سیمین آرز ہیں یہ ایکٹیوڈیز جو ہیں ہماری اپریسیشن ڈے سیلیبریشن ہے یہ ایکٹیوڈیز پورا سال کویز کامپٹیشن سے یہ پورا سال چلتے رہتے ہیں تاکہ بچوں کی اوورال پرسنیلٹی ڈاولپمنٹ ہو سکے دین کریکولم اور اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ریٹیل مینیجمنٹ میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کی جنرل کامپوننٹ کے ہر سمیسٹر میں دو دو سبجیکٹس ہوں گے اور سکل کامپوننٹ کا ہر لیول میں ایک ہوگا مطلب ٹوٹل تین سال میں آپ کے جو رہیں گے ٹویلپ جو ہیں وہ جنرل کامپوننٹ کے پیپر رہیں گے وہ چار جو ہیں سکل کامپوننٹ کے پیپر رہیں گے اور بیٹے جو ہے سکل کامپوننٹ کی وہ جہا دہ رہے کی ہاسپٹیلٹی اور ٹوریزم میں ٹو سبجیکٹس جو ہیں جنرل کامپوننٹ کے سمیسٹر ون اور ٹو میں رہیں گے فورتھ اور تھرڈ سمیسٹر تھرڈ اور فیفتھ سمیسٹر میں چار چار سبجیکٹ رہیں گے سو جنرل کامپوننٹ کی جو بھی اسیسمنٹ ہے وہ انٹرنل ایکزام ہیں یا ایکزام ہیں وہ شیڈول جو ہے ہمارچہ پردیش یونیورسٹی جاری کرتے ہیں یہ تھیوری بیسٹ ہوتے ہیں جبکہ سکل اسیسمنٹ جو ہے وہ انڈسٹری لیتی ہے اور اس کا سیٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ اچ پی یونیورسٹی دوارہ ایشو ہوتے ہیں انڈسٹری جو ہے ایکسپرٹس لیتے ہیں اس چیز کا پیپر تاکہ کیا آپ اس انڈسٹری میں کام کرنے لائک بن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوگا اور یہ جو ہے ملٹیپل چوئیس بیسٹ نوال پلیز اور بائی بائی بیسٹ قیشن بیسٹ ہوتے ہیں سو یہ تھا کریگولم اور اسیسمنٹ کے بارے میں سب سے امپارٹن بات on the job training on the job training میں اگر میں level 4 اور 5 کی بات کرو ریٹیل منجمنٹ کے کورس میں تو یہ ون منت کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو level 4 کی ہے وہ نومبر اور ڈیسیمبر میں ہوتی ہے جنرلی مگر لوگ ڈاؤن کی بجے سے یہ ٹائم پیریڈ شیفٹ ہو سکتا ہے آہ لیول فائم میں یہ میں اور جون میں ہوتی تھی یعنی سو یہ ٹائم جو ڈیریشن ہے اس سو بھی کو پیدا ہے لوگ ڈاؤن کی بجے سے لیول سکس میں یہ ڈیسیمبر جنری ٹو منٹس کی ہوتی ہے اور لیول سی بھی ٹو منٹس کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو ایکچول ریال ٹائم کس طرح سے کام ہوتا ہے ایک انڈسٹری میں ایک ڈیٹیل سیکٹر میں اس کے بارے میں آپ کو ڈالیج آپ ڈیفرینشیٹ کر سکو کہ کس طرح سے آپ جو ہیں آہ سکول میں کس طرح سے پڑھائی ہوتی تھی اور کس طرح سے آپ جو ہیں آہ کالیج میں کس طرح سے پڑھائی کروائی جاتے ہو اور اس کو ایک دم سے ریپلیکیٹ کیسے ڈیوٹلائز کرنا ہے کس طرح سے ڈیفرینس ہے اس چیز کا پتہ سکتا ہے ڈیوک ہسپٹالٹی ٹوریزم مینجمنٹ میں آپ کا لیول فور اور فائی میں سیم سیناریو ہے ریٹیل مینجمنٹ کی طرح منٹ آف نومبر اور ڈیسیمبر میں لیول فور اور لیول فائی میں جو ہے مائی جون میں ہوتی ہے ون منت کی ٹرین جبکہ لیول سکس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جنرل کامپوننٹس نہیں ہوتا لیول سکس میں کیونکہ اس سمیسٹر کے جنرل کامپوننٹس جو ہی کٹھے کر دیئے گئے ہیں سمیسٹر آپ کے تھرڈ میں اور سمیسٹر فیفت میں چار چار پیپر ہوتے ہیں ان کے تو یہ پورے پورے سمیسٹر جو ہیں فور منس کی اس میں ٹریننگ رہتی ہیں سو جنرل کامپوننٹ سمیسٹر فور اور سکس میں نہیں ہوتا ہے اور ان سمیسٹر کے جو جنرل کامپوننٹس ہیں وہ تھری اور فیفت سمیسٹر میں تھرڈ اور فیفت سمیسٹر میں ڈال دیئے گئے ہیں سو اس طرح سے یہ on the job training ہوتی ہے جس کا پورا خرچہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے رہنے کھانے پینے کا صرف لیول فور کے کیسے میں لوکل لیول پہ لگائی جاتی ہے اس کیسے میں خرچہ بھی اور نہیں ہوتا ہے جہاں ہم اچھے اچھی کمپنیز میں لیول فور کی بلکل بیسک ہوتی ہے تو بیسک سے ہوتیل سو یا ریٹیل سٹور میں آپ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے جیسے جیسے آپ کا لیول انکریز ہوتا ہے تو ہم بیگ بزار پانٹلون ایسی جگہ پر ٹریننگ کرواتے ہیں اور اس ساری ٹریننگ کی کوسٹ جو ہے جو ہے گورنمنٹ بیئر کرتی ہے نو ہم بات کرتے ہیں پلیسمنٹ کی سو ہنڈر پرسنٹ پلیسمنٹ اسیسٹنس دی جاتی ہے ہماری طرف سے ابھی حال فلال میں جو ریٹیل مینجمنٹ 2017 کے سٹوڈنٹس تھے ان کی ریلائن سٹین پرات پتھان کورٹ میں کچھ ایک ٹرینیز کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ جاپ کر رہے ہیں جس میں ہوں اس علی حق سے منجید ہے then what's to you neste paraph بھارت ہو آج ہے then teenager गری yogurt 5 ہیںij documentary 's military then then in apکa past 15 students confirmed head is کے علاوہ ایک امیت ہے جو اللہ دی وہاں پہ vrkilگہ اس طرح سے لوگ ڈاون کی وجہ سے تھوڑھا سا ڈیلے ہو Gooiii ou government but we are sure ہنڈا پرسنٹ پریسمنٹ ایسسٹنس پھر بھی ان کو بھی ٹائم دی جائے گی تاکہ وہ اپنا اچھے کریئر بنا سکیں سو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر بیوک ریٹیل مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کے مائنڈ میں ابھی تک جو جانکاری دی ہے تو آپ ان دیئے گئے نمبروں پر سمپر کر سکتی ہیں بیوک ٹوریزم ہاسپٹیلٹی کی کوئی انکویری ہے تو آپ دیئے گئے نمبروں سے کنفرم کر سکتے ہیں اور میں نے ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک دیا ہے اس لنک کو آپ کلک کر کے اس لنک کی سائتہ سے یا کونٹیکٹ کر کے ہم سے یہ لنک لے سکتے ہیں اور اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سو گائز میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے پاس صرف 45 سیٹس آویلیول ہیں ہمارے کالیج میں بیوک ریٹیل مینجمنٹ کی اور بیوک ٹوریزم اور ٹوریزم ہاسپٹیلٹی منیجمنٹ کی سو ہری اپ کیونکہ بیوک ریٹیل مینجمنٹ اور ٹوریزم ہاسپٹیلٹی منیجمنٹ کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ رہی ہے دیمانڈ بہت ہے مارکیٹ میں ان کورسز کو لے کے سو آنے والے ٹائم میں اور جیدہ کھینچات آنی رہے گی ان کورسز کو کرنے کے لیے اور ابھی بھی ہمارے پاس ایڈمیش نے جو ہیں آج فرس ڈے ہے تو آج ہی شروع ہو چکے ہیں سو ریٹیل مینجمنٹ کا آپ کو میں فر سے بتا دوں کی ان کی جو پروسپیکٹیو جو ہیں وہ ہے ریٹیل سٹور جیسے پینٹالونس بگ بزار بیس پرائز انا مولز وغیرہ اور ہوتل انڈسٹی کا آپ کو پتائیے کہ ہوتلس رہیں گے ٹوریزم اور ہاسپٹیلٹی کی کیس میں سو ہری اپ اس لنک اس لنک کو جو ہے میں ڈیٹیلز اپنی فیل کرو اور ریجسٹر کرو آج ہی بیوک کورس کے لیے میں ایک بات اور بتا دوں کی بیوک کورس کرنے کے بعد آپ جتنے بھی گورنمنٹ سویسز کے لیے اگزام ہوتے ہیں چاہے وہ ایلائیٹ کے اگزام ہیں چاہے ایڈمیسٹریشن لیول کے ہیں چاہے کونس ریول ہیں کوئی بھی اگزام ہیں ان کے لیے آپ ایلیجیول ہو ساتھ میں آپ کے لیے ایک سیکنڈری اپرچنٹی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بن جاتی ہے آپ باقی دوسری کورسوں سے اس چیز کو کمپیر کر کے دیکھ سکتے ہو سو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا بیوک کے بارے میں تھینکیو کوئی بھی انکوائری کے لیے ان نمبروں پر سمپر کریں دیے گئے نمبروں پر سمپر کریں تھینکیو موسیقی موسیقی موسیقی